یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے وہ نازک موڑ کب ختم ہوگا ادھر ڈرٹیٹر شپ آئی تو کہا گیا پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے وہ گئے تو جناب یہاں پر بہت بڑے بڑے نامی گرامی سیاستدان آئے اور انہیں کہا جی پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے وہ بھی چلے گئے پھر اس کے بعد حکومتیں آئیں حکومتیں در حکومتیں آئیں تیس تیس چالیس چالیس سال تک ادھر جناب ایک ایک صوبے پر ایک ایک جناب صوبے کے اوپر پوری پوری جناب جماعتیں مسلط ہیں اور ان کا نازک دور ختم نہیں ہو رہا نازک دور ان کا نہیں ہے نازک دور تو قوم کا ہے قوم نازک دور سے گزر رہی ہے ان کے تو آیاشیاں بھی سلامت ہیں ان کے تو جناب بینک اکاؤنٹس بھی سلامت ہیں ان کے جناب مستقبل بھی جن کو وہ مستقبل کہتے ہیں جو انہوں نے خود ساختہ مستقبل پوری دنیا میں بنا رکھے ہیں وہ سارے سلامت ہیں لیکن پاکستانی قوم کی آج صورتحال دیکھیں پوری دنیا ہمارا ہم سایہ ملک میں دیکھیں وہ جناب ہیمن ریسورسز میں کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے لوگ آج بھی سڑکے بنانے پر طلع ہوئے ہیں آج بھی ان سے نالی کے نام پر ووٹ لیا جارہا ہے آج بھی ان سے سٹریٹ لائٹ کے نام پر ووٹ لیا جارہا ہے آج بھی ان سے سکول کی اسامیوں کے اندر ووٹ لیا جارہا ہے آج بھی ان سے جناب سڑک پر نالی پر اور جناب تھانہ کلچر اور پٹوار پر ووٹ لیا جارہا ہے شہد کر سالوں میں ان مسلط رہنے والوں نے پاکستانی قوم کو اس سطح پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ دو وقت کی روٹی کو سوچے بغیر نہ کسی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے نہ اپنے مسائل کو کسی کے سامنے بیان کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا ایسے طرز حکمرانی ہوتی ہے کیا ایسے حاکم ہوا کرتے ہیں قوموں کے کیا ایسے ریاستے چلا کرتی ہیں کیا ایسے جناب ملکوں کی ترقی ہوتی ہے اور ملک دنیا کے اندر امام بن کے پیش دیا جاتے ہیں ہرگز نہیں یہ طریقہ حکومت یہ طریقہ جناب ریاست اور یہ طریقہ جناب معاشرت اور تحظیبیت یہ ایسے نہیں چلے گا ہم اپنے بڑوں کے وارث بن کر میدان میں ہیں اور ہم ہر ظالم کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ بات کر رہے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترق روایت نہ کریں گے نہ ہم شیخ نہ ملہ نہ مساہد نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے